بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے مسلم سائنٹسٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنٹس کی فیلڈ میں بہت سے جو سائنٹس نے بائیولوجیس نے بائیولوجی کی فیلڈ میں کیمیس نے کیمیسٹری کی فیلڈ میں کام کیا ہے تو وہی پر مسلمان سائنٹس دونوں کو بھی بہت مقام اور نام ہے اس اعتبار سے آپ کی بک میں زیادہ تو نہیں تو تین سائنٹس کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جابر بن حیان جابر بن حیان جو ہے یہ سیون ٹوئنٹی ون میں پیدا ہوئے تھے اور ایٹ فیفٹین میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹھیک ہے؟ اب ان کی برد کی بات کریں یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہی واس بورن ان ایران لیکن انہوں نے اپنی جو ورکنگ ہے اپنی فیلڈ میں جو ان کا فیلڈ آف انٹرس تھی وہ میڈیسن تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی پریکٹسٹ میڈیسنز ان اراغ اس کے بعد بات کریں تو یہ فرسٹ مسلم سائنٹس تھے ایران ویڈیس کے درید اس کا جب که اس کی خیش ری کو بھی کمیڈا انویسٹیگیشن ان کیمیسٹری یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے کسی بھی حوالے سے جو بات کی جاتی تھی سائنس آن جو بات کرتے تھے اس کو وہ پروو نہیں کرتے تھے تجربہ کر کے واضح نہیں کرتے تھے لیکن یہ پہلے مسلم سائنٹس تھے جنہوں نے اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ کا کنسپٹ دیا ایکسپریمنٹل انویسٹیگیشن ایکسپریمنٹل ایویڈنس کا کنسپٹ دینے والے یہ پہلے مسلمان سائنس دان تھے انہوں نے بہت سی بکس لکھی ہیں لیکن دو اہم کتابیں ہیں جن کا آپ کے اس بک میں ذکر ہے وہ بہت مشہور کتابیں ہیں ایک کا نام ہے النبطات جو کہ پلانٹ کے متعلق ہیں اور دوسری کتاب کا نام ہے الحیوان جو کہ اینیون کے متعلق ہیں تو یہ ہے ہمارے پرس مسلم سائنٹسٹ جو آپ کی بک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں نیکس جو ہمارے پرس مسلم سائنٹسٹ ہے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے عبد المالک اسمائی یہ سات سو چالیس میں پیدا ہوئے تھے اور ایٹ ٹوینٹی ایٹ منٹی ڈیتھ ہوئی تھی امپورٹن ڈیٹس ہیں ایم سی کی اس کے پوائنٹ آف ڈیو سے اب عبد المالک اسمائی جو ہیں یہ بھی بہت مشہور پرسنیلٹی گزنے ہیں مسلم ورڈ میں اور انہوں نے جو یہ ایک فیزیشن تھے ڈاکٹر تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے نمبر اف بوکس لکھی ہیں مختلف ٹاپکس پر جن میں ایک کتاب ہے ان کی الابیل جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہورس الخیل جس کا مطلب ہوتا ہے کیمل الوہوش جس کا مطلب ہوتا ہے انیمل اور خلق الانسان یہ ہیون پر لکھے گئے ہیں یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک مشہور سائنس دان سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد تھرڑ مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کا آپ کے بوک میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہیں ہمارے پاس بو علی سینہ بو علی سینہ یہ جو ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹس ہیں وہ نائن ایٹی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ٹین تھرٹی سیون میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یورپ میں ویسٹ میں ان کو ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت سی ڈائیورس فیلڈز کے ماہر تھے جیسے بیسیکلی یہ ایک فیزیشن تھے ڈاکٹر تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ آسٹرونومر بھی تھے یعنی اسمان پر موجود جو اوبجیکٹس ان کے بارے میں سٹیڈی کرتے تھے اجرام فلکی کے بارے میں آسٹرونومر یہ فیلوسفر بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پوئٹ بھی تھے انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جس کو یورپ میں بہت اہمیت حاصل ہے اور یورپ میں یا ویسٹ میں اس کتاب کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کو جانا جاتا ہے کینن اوف میڈیسنز کے نام سے یعنی بہت مشہور کتاب ہے اور کئی سالوں تک اس کتاب کو ایز ٹیکسٹ بک پڑھاتے رہے ہیں یورپ کے ڈیفرنٹ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر تو یہ ہی ہے ہمارے مسلمن سائنٹس جن کا دو دو لائنوں کا جو دو دو لائنوں میں ذکر کیا گیا آپ کی بک میں یہ ایک ایمپورٹنڈ لانگ پیسن اور شورٹ پیسن کے پوائنٹ آ ویو سے ٹاپک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا نیکس ویڈیو میں ہوگا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ